اب کسی بھی کنٹری کے اندر جو ہے نا ویزر ٹیول کرنے کا یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا تو کچھ میں نے گروپس وغیرہ جوائن کر لیے لڑکوں کے جس میں لوگ اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے تھے کہ لوگ جو جا رہے ان کو جانے دے رہے ہیں یا ان کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں تو بہت سی مکس ہی جن سے نا لوگوں نے ایک گروپس کے اندر اپروچ جو ہے وہ بیلڈ کی ہوئی تھی کہ ریشن ائرپورٹ کے پر جب آپ جاتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں روک رہے ہیں ڈیفرن ڈاکومنٹ چیک کر رہے ہیں تو میں نے بھی اس گروپ کو جوائن کر لیے ہیں کہ اٹلیس یہ ہے کہ انفرمیشن ملتی رہتی ہے آپ کو کہ کتنے لوگ چلے گئے ہیں کتنے لوگ جا رہے ہیں اور کس کس طرح کے ان کو امیگریشن کے پر چیلنجز فیز کرنے کو ملتے ہیں تو وہ جو گروپس تھے جو ویٹس اپ کے گروپس بنے ہوئے تھے جن میں سارے انفرمیشن شیئر ہو رہی تھی ان میں بہت زیادہ ٹینشن ان فرسٹیشن ان نے کریٹ کی ہوئی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو رشیہ میں انٹر ہونے دیتے ہیں نہیں دیتے اب یہ ہے کہ مطلب رشیہ جانے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے تک جو انسانہ ایک ہفتہ سے ون ویک سے لے کے کچھ لائک لاسٹ دے تک جو انسانہ وہ بہت زیادہ ایک ٹینشن سی تھی کہ بھئی اب وہ ہمیں رشیہ میں انٹر ہونے دیں گے کوئی نئی ریکوارمنٹ تو نہیں ہوگی ادھر سے ڈیپورٹ نہ کر دیں یہ سارے سارے چیلنجز جو سے نا وہ فین آئی ڈی کے اوپر ہوتے ہیں ہمیں آپ سے آگے ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ ائرپورٹ کے اوپر کس طرح کی ایکسپیرینس ہوئے فین آئی ڈی کے اوپر ٹرائول کرنے کے لیے اور فین آئی تھا جو کہ اپنا سعودی اربیا سے موسکو تک تھا وہ کیسا رہا جی گائز اسلام علیکم آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اپنے ٹرپ کے بارے میں جو کہ ہے ریار ٹو موسکو کا تو میں نے ریار ٹو موسکو کے لیے جو ٹکٹ لی وہ ایمریٹ سے ایر لائن کے لیے جو کہ مجھے تقریباً تین ہزار ریال پر پرسن کے ملی تو ہم دو لوگ تھے میں اور میرے ساتھ فاطمہ ہم دونے لوگوں نے جو سنا وہ ٹور پلائن کیا تو اس اس کا ٹکٹ کا ایمیگریشن کا وہ سارا پروسس میں آپ کو آگے جا کے نیکس اپیسوڈ میں بتاؤں گا اس میں بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ریار ٹو ریشیا جونسانہ وہ جانے کے لیے میں نے فین آئی ڈی لی فین آئی ڈی سے یہ مراد یہ ہے کہ ریشین گورنمنٹ نے یورو ٹونٹی ٹونٹی میں اسے پہلے بھی یورو ایٹین کے اندر بھی جونسانہ انہوں نے میں اللہ کیا تھا لوگوں کو ویڈاوٹ ویزا انٹری کے لیے تو میں نے سوچا کہ ویزے کے جھنجھٹ میں پڑھنے کے بجائے جونسانہ میں ڈیریکٹلی ویزا لوں ریشیا ساری میں ڈیریکٹلی جونسانہ وہ فین آئی ڈی کے اوپر ریشیا کا ٹور لگا لوں اب یہ ہے کہ ڈیریکٹلی جونسانہ ریشیا کا ٹور لگانے کے لیے اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے اور آپ نے میچ دیکھنے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے میچ کی ٹکٹ لینی پڑے گی اور اس کے بعد آپ کو فین آئی ڈی بنوانی پڑے گی تو میں نے ٹکٹ ایک لڑکے سے لی جو کہ اس نے مجھے بہت زیادہ کوسٹ لی دی ایکشلی پرائیس تو اس کی ففٹی یورو تھی لیکن چونکہ اس وقت نہیں تھی مل رہی تو وہ مجھے ٹو ہنڈر یورو میں اس نے دی لیکن اس کے بعد میں یہ ہے کہ وہ دوبارہ سستی ہوگی اور وہ ٹو ہنڈر یورو میں ملنے لگ گئی اینی ہاؤ ٹکٹ میں نے لی ٹو ہنڈر یورو کی اور میں نے اس کے ساتھ ٹکٹ لی اور اس کے بعد جنسانہ میں اپنا پلان کر لیا اب یہ کہ گروپ میں بہت سارے لوگ تھے ایک وٹس اپ کا گروپ بنائی ہوا تھا اور اس کے پر جنسانہ وہ سارے چیلنجز جنسانہ وہ امیگریشن سے لیٹڈ شیئر کر رہی تھے بہت ساری افوائیں آرہی تھی کہ رشن گورنمنٹ بہت زیادہ تنگ کر رہی اور لوگوں کو جانے نہیں دے رہی لیکن اینی ہاؤ میں نے کہا آپ ٹرائے کرتے ہیں تو یونو کوویڈ کی وجہ سے پہلے فلائٹ کینسل ہو گئی فلائٹ میری بائیس طریق کو تھی اور اس کے مطابق میں نے بائیس طریق کو جنسانہ وہ رشیہ ٹائم پہ پہ پہنچ جانا تھا لیکن وہ انہوں نے چینج کر کے جنسانہ وہ تائیس طریق کو کر دی اور اس میں لے اوور انہوں نے جنسانہ آٹھ کھنٹے کا کر دیا جس کی وجہ سے مجھے آٹھ کھنٹے دوبائی ائرپورٹ پہ سٹے کرنا پڑا اینی ہاؤ سب سے پہلے جونسانہ ریاد میں امیگریشن تو میری بلکل آسانی سے ہو گئی بس یہ کہ جو لڑکی جو ہے وہ کاؤنٹر پہ بیٹھ ہوئی تھی جو بورڈنگ پاس ایشو کر رہی تھی اس کا پتہ نہیں تھا فین آئی ڈی کا تو ہم نے سینئر سے پوچھا ان کے سینئر نے جا کے اس کو چیک کیا انہوں نے کائٹ سوکے تو انہوں نے مجھے کلیر کر دیا اس کے بعد ہم لوگ اپنا بورڈنگ پاس لے گئے ہم لوگ چلے گئے لاؤنج کے اندر ریاد کے اندر جنسانہ لاؤنج بہت اچھا ہے لاؤنج میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی آپ دیکھیں یہ لاؤنج ہے جی گا اسلام علیکم تو اس وقت میں پلازا لاؤنج میں آگیا ہوں ریاد میں تو ریاد سے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد جنسانہ وہ میری فلائٹہ ہے موسکو کی تو میں جو ہے ابھی ادر سے تقریباً ایک گھنٹا ہم لوگ دا سٹے کریں گے بورڈنگ تو میری نورمل ہی ہوگی تو اس میں بورڈنگ میں اتا مسئلہ نہیں ہوا یہ ریاد کا پریمیم لاؤنج ہے یہ اچھا خوبصورت لاؤنج میں بورڈنگ کروا ہی ہے اور ابھی ہم لوگ جنسانہ دبائی جانے لگے ہیں تقریباً ڈیٹھ گھنٹے کی فلائٹہ ریاد سے دبائی کی اور دبائی جا کے جنسانہ ہم لوگ آٹھ گھنٹے کا ہمارا لے اوور ہے آٹھ گھنٹے لے اوور کرنے کے بعد ہم لوگ جنسانہ وہ جائیں گے موسکو انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر موسکو جانے کا ہمارا ایکسپیرینس کیا رہتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی فلائٹ پہ چلے گے پہنچ گے دبائی دبائی میں ہمارا آٹھ گھنٹے کا سٹے تھا اب یہ ہے کہ نارملی جنسانہ اگر آپ کے پاس جو ہے ویزا کارڈ ہے نا ویزا کارڈ کے اوپر آپ کو کافی سارے دنیا کے اندر لاؤنج جنسانہ وہ فری ہوتے ہیں تو کسی جگہ اب ایک پرسن کے ساتھ ایک اڈیشنل لاؤنچ فری ہوتا ہے تو اینی ہاؤ پہلے میں نے ریاد میں لاؤنچ جنسانہ وہ یوز کیا اس کے بعد میں دبائی پہنچ گیا اور دبائی میں بھی جنسانہ وہ ایک مرحبہ لاؤنج ہے مرحبہ لاؤنج جنسانہ وہ میں نے چوس گیا اب دبائی میں مرحبہ لاؤنج اور ریاد میں جو لاؤنج ہے اس میں یہ فرق ہے کہ ریاد میں تو وہ ٹائم نہیں کاؤنٹ کرتے لیکن دبائی میں چونکہ بہت ساری ٹرانزٹ فلائٹس آتی ہیں لیکن انہوں نے تھرٹی ٹو ڈالر پر پرسن ایڈیشنل چارج کیا اور تھری آورز کا جنسنا انہوں نے مطلب آپ کو انٹری دی ثری آورز کے بعد اگر آپ نے اس کو انٹری کو ایکسینڈ کرنا ہے تو پھر اس کا جنسنا انہوں نے تھرٹی ٹو ڈالرز وہ مرحبہ لاؤنج پر پر چارج کرتے ہیں اینیہاو ریاد ٹو موسکو آٹھ گھنٹے ہم لوگوں نے ائرپورٹ کے اوپر دبائی کے اوپر اچھے طریقے سے گزار لے کیونکہ لاؤنج تھا وہ در میں نے سیٹ وغیرہ سیٹھی کی اور ہم لوگ آرام سے سو گئے تو اب یہ اس وقت میں مرحبہ لاؤنج میں آگیا ہوں یہ مرحبہ لاؤنج ہے ادھر سے آپ کو جنسنا وہ کرائیڈ کارٹ سے میں نے انٹری کروائی ہے اور میں ابھی آپ کو ادھر دبائی کے اندر جنسنا ادھر کا مرحبہ لاؤنج دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اچھا لاؤنج ہے ادھر آپ پرپر ٹریکے سے ریلیکس کر سکتے ہیں کوئی ٹی کوفی وغیرہ لے سکتے ہیں کچھ تھوڑا سا کھانے بینے کے لئے ادھر بوفے ہیں بوفے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں اور یہ ایک بار ہے اس سے آپ کو درنک اگرہ لے سکتے ہیں اسکیوز می کین اے کوک کوک تو اب اس وقت میں جنسنا مرحبہ لاؤنج دکھائی کے اندر بیٹھا ہوں اور تقریبا جنسنا ہمیں آئے وے اس وقت تقریبا سات سے آٹھ گھنٹے ہو گئے تو کمپیلٹیبلی جنسنا ایدھر ہمیں یہ سوفا ٹائپ جنسنا وہ سمجھو چیئرز میں لگئی ہیں تو ایدھر ہم میں نے تھوڑا سٹھے کیا میں نے ریسٹ کیا دو دھائی گھنٹے میں نے ناب لگا اس کے بعد جنسنا بریک فاست کریں گے ایک دو گھنٹہ جلسا ہمیں مطلب ہم لوگ ریلیکس کرنے کے بعد پھر ہم لوگ چل پڑیں گے اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن موسکو کے طرف موسیقا موسیقا اس کے بعد یہ ہے کہ سات آٹھ گھنٹے کے بعد ہم لوگ موسکو پہنچ گئے تو موسکو کے بارے میں جنسنا میں آپ کو اگلی اپنی اپیسوڈ میں بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ رشیہ کی جنسنا آنے والی ویڈیوز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں اور امپورٹنٹ ہیں اور اس کے اندر میں آپ کو رشیہ کی پورے ٹور کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا ادھر کی ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں امپورٹنٹ بلیسز کے بارے میں امیگریشن چیلنجز اور سب کچھ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں گا تو ہمارے ساتھ رہیے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقا موسیقا